موسیقی یہ جہاں میں ہے فقط تیرہ مقدر چادر ساری دنیا میں نظر آتی ہے گھر گھر چادر زندگی بھر رہی صدیقہ کے سر پر چادر اس شرف میں رہی کونین سے بڑھ کر چادر سر بسر رہتی تھی ہر کام میں بی بی کے شریک سجدہ کرتی تھی تو بڑھ جاتی تھی اکثر چادر عرش سے چادر تطہیر اتر آئی ہے لوہ محفوظ سے گویا کہ ہے بہتر چادر ہم غریبوں کے بھلا کیسے نہ کام آئے گی دور کر دیتی ہے جبزاف پیمبر چادر فاطمہ عرصہ نجرام ایازن باللہ فاطمہ عصرہ نجرام ایازن باللہ گھر سے لے آئی ہے صدیقہ کو باہر چادر تھے نبی سینہ سپر اور علی پشت پنا تھے نبی سینہ سپر اور علی پشت پنا پھر بھی تھی سایہ فگن برسر اتھر چادر تجھ میں پیوند ہے دھبا نہیں لیکن کوئی کتنا پاکیزہ ہے یہ تیرا مقدر چادر ہو گئی خیرہ نگاہ ملک ہو گئی خیرہ نگاہ ملک اے بنت رسول تیرے گھر آکے ہوئی ایسی منور چادر تیری چادر کے شرف سے رہا محروم جہاں تیری چادر کے شرف سے رہا محروم جہاں کوئی ہمسر نہیں اور پھر بھی ہے سر پر چادر رہن ہو جائے تو قوموں کو مسلمہ کر دے تیرے گھر کرنے لگی کار پیمبر چادر تیرے گھر کرنے لگی کار پیمبر تیرے گھر کرنے لگی کار پیمبر چادر موسیقی 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 المطیع للہ ولی رسوله ولی امیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیکہ یا قطیع القفین السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ سمیع العلیم من حما ذات شیاطین اعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نور قلوبنا بیولائی الظہرہ واجلا ایوننا بیبکائی الظہرہ ثم صلاة والسلام علی ابی الظہرہ وبعل الظہرہ وابنائی الظہرہ وابنات الظہرہ واللعنت الدائمت علی آدائی الظہرہ من یوم نحاضہ الہ یوم لقائی الظہرہ وقال رب الظہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہبا انکم الرجسہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا روزانہ کا پروگرام آپ لوگ کربلہ مقدسہ سے لائیو دیکھ رہے ہوتی ہیں اور خداوند مطال نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آپ کے حضور پیش کرسکیں اس پروگرام کو آپ روکو ٹی وی جادو ٹی وی ایمازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں خداوند مطال آپ کو توفیق اطاع فرمائے کہ آپ بھی کربلہ میں آئیں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کے اس ذکر کو آپ کربلہ میں آ کر خود انجام دیں کیونکہ دیکھئے ہر جگہ کا ایک محول ہوتا ہے ہر جگہ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ہر فکر کا ایک اثر ہوتا ہے ان فکر اور افکار کی زنیا کے اندر انسان فکر اور افکار کے اندر ایسا گھوم گیا ہے ایسا پریشان ہو گیا ہے اور ایسا گھوم ہو گیا ہے کہ دین کو بھول گیا ہے اور انسان کے لیے زندگی کے اندر کافی ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان ضروری چیزوں کے اندر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چند جہاد سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے ایک ہوتا ہے انسان کا اخلاق ایک ہوتا ہے انسان کا کردار اور ایک انسان کی صیرت ہوتی ہے یہ تینوں مختلف معنوں میں کہیں پر ایک ہو جاتے ہیں کہیں پر جدہ ہو جاتے ہیں اسی اعتبار سے یہ آپ لوگوں کا ان مراحل کے اندر فکر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی عبادت شمار کرتا ہے کیونکہ جب آپ فکر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فکر دین کے لیے ہو تو بھی عبادت ہے اگر حلال کے لیے دنیا میں رہنے کے حلال کے لیے ہو تو بھی عبادت ہے اور اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نجات قرار دے دیتا ہے دیکھیں کافی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نعمتیں نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو ان میں کمی کاسی آ جاتی ہے یا ان میں تغیر و تبدل آ جاتا ہے تو کبھی کبار ایسا ہوتے کسی سے مسابقہ یا مقابلہ یا موازنہ ہمارا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے اس فرامین کے مطابق یہ جو حسد ہوتی ہے انسان کے لیے وہ دنیا آخرت کی آر ہوتی ہے حسد جوتی ہے انسان کے عمال کو کھا جاتی ہے حسد جوتی ہے انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے اب اس حسد کا تذکرہ کیوں آیا کیونکہ ہم اپنے معرفت نفس کی طرف بھی توجہ دینا چاہتے ہیں تو کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو پہچانیں گے جب رب کو پہچانیں گے تو رب کے مطالقات کو پہچان لیں گے اور جب ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی طرف قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور یہ اپنے آپ کو صدارنے کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں ہمت کرتے ہیں اور جسجو کرتے ہیں سائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اور یہ اخلاص جو ہوتا ہے انسان کے چھوٹے سی عمل کو بھی بڑھا کر کے رکھ دیتا ہے بہت بلند کر دیتا ہے اور خصوصا جب انسان چاہے کہ اس تک پہنچ جائے جس تک پہنچنے کے لیے یہ حدف قرار دیا گیا ہے معرفت ہمارا حدف ہے اور ہم معرفت کی مناہل کے اندر منازل کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حسد جو ہے انسان کو کھا جاتی ہے ایک مرتبہ آیت اللہ مرعشی نجفی صاحب کہتے ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ نجفی اشرف میں گزر رہا تھا میں نے دیکھا ایک شخص کو جو بہت ہی زیادہ آبا کبا امامہ لگائے ہوئے تھا اور عزت احترام والا نظر آ رہا تھا کافی میرے بابا نے جو اسے دیکھا تو میرے بابا نے اس کو لانت کرنا شروع کر دی اور دعا کہ اللہ تعالی اس کو یہ شرک کو کم کرے اور اللہ تعالی اسے زلیل و رسوا کرے اللہ تعالی جلد از جلد اسے موت عطا فرمائے میں بہت حیران ہوا میں نے کہا میرے بابا اتنے اچھے خلق کے مالک یہ کس طریقے سے ہوا کہ وہ اس شخص کو جو کہ ظاہری کیفیت سے ایک پڑھا لکھا انسان لگ رہا ہے میرے بابا اس سے اس طرح ناراض کیوں ہیں اور اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں میں پریشان ہوا بابا سے پوچھا میں نے کہا بابا کیا ہوا کہنے لگے کہ بیٹا بتے کیا ہوا اس شخص نے ایک ایک طالب علم تھا جس کا ہم درس تھا یہ ساتھ ہی پڑھتے تھے اور اللہ تعالی نے اس پر کرم کیا کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر تاثیر رکھ دی وہ پڑھتا تھا جلدیات کر لیتا تھا عزت مند تھا با تقویٰ تھا با مراد تھا لوگوں میں مشہور تھا لوگوں کے اندر وہ حسن سیرت کی وجہ سے مشہور تھا تو ایک مرتبہ پر وہ بیمار ہو گیا وہ جو بیمار ہوا تو یہ شخص میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر تو میں نے دیکھا یہ شخص ایک چیز لے کر آیا اور اس نے کہا کہنے لگا کہ یہ دوائی ہے تم کھالو تمہارے مرد کو افاقہ دے دے گی اس شخص نے پتہ ہی کیا کیا اس دوائی کو پانی میں ملا کر اسے دے دیا اس طالب علم نے وہ جو پانی جس کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی کوئی بیس پچیس سال کا ہی تھا اسے اس نے پانی میں جو دوائی ملا کر دی اس دوائی کے پیتے ہی اس کا رنگ بدلنے لگا اور تھوڑی دیر بعد آنان فانان وہ طالب علم بیچارہ جو نیک متقی پرہیزگار تھا ہو سکتا تھا دین کے لیے بہت اس کے کارنامے ہوتے اس شخص نے اسے قتل کر دیا اس نے اسے زہر دے دیا تھا اس وجہ سے میں اس شخص کو اس طریقے سے لانت کرتا ہوں اور اس پر بدعا کرتا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھیں حسد جو ہوتی ہے نا انسان کو زلیل کر کے رکھ دیتی ہے حسد انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اگر آپ کسی شخص میں دیکھتے ہیں کوئی اچھائی اس کے چھن جانے کا تقاضی کرنا چھن جانے کی سائی کرنا یہ حسد کہلاتا ہے ہاں اگر آپ کسی شخص کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھائی ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی آ جائے وہ اچھائی تو اگر آپ یہ غبتہ یہ جو آپ کوشش کرتے ہیں یہ غبتہ کہلاتی ہے آپ کوشش کریں اے اللہ اسے دیا ہے مجھے بھی دے دے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر تو نے اسے رزق دیا ہے مجھے بھی رزق دے دے یا اللہ اس کو مزید عطا فرما مجھے بھی دے دے یہ غبتہ کہلاتا ہے ایک چیز ہوتی ہے اجب اجب کیا ہوتا ہے انسان اپنے اندر سوچے کہ میں بہت ہی چیز ہو گیا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں اور میں وہ کر سکتا ہوں یہ کہلاتا ہے اجب میں ان چیزوں کا ذکر کیوں کر رہا ہوں آپ کے حضور اس لیے کر رہا ہوں کہ کافی سارے ایسے صحابی تھے جو ابتدائے اسلام کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کسی نے قرآن مجید کے اندر کچھ تبدیلیاں کی اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مبغوض ہوئے مدینہ سے سترہ سترہ کلومیٹر تک انہیں لانت دے کر نکال دیا گیا کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا کے مخالف ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے ابتدا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے آگے ہی نکل جائیں گے تو وہ حسد میں آگئے امیر المومنین علیہ السلام سے حسد کی زلیل ہو گئے رسوہ ہو گئے اور یہ جو بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ کا قتل کیا گیا شہادت ہوئی یہ بھی اسی حسد کا نتیجہ تھا حسد تھی جس نے سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو شہادت تک پہنچا دیا حسد کیا تھی لوگوں نے آکے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ ہے رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ امت نہیں جانتی امت نہیں چاہتی کہ نبوت اور امامت ایک گھر کے اندر قرار پا جائیں یعنی تمہاری مرضی ہے تمہارا دین ہے جو ایک گھر کے اندر قرار پا جانا نبوت اور امامت تمہارے لئے تکلیف کا سبب بن رہا ہے پتہ چلا کہ یہ حسد جو ہوتی ہے دیکھا نا کہ یہ نبوت ایک بذرگواری ہے اگر امامت آگی تو بذرگواری اسی گھر میں رہ جائے گی ہمیں کچھ ملے گا ہی نہیں ہم لوگ یوں ہی موں دیکھتے رہ جائیں گے تو کہنے لگے یا علی امت نہیں چاہتی کہ ایک گھر کے اندر نبوت اور وسائت قرار پا جائے لہٰذا یہ حسد تھی جس نے دین سے انہیں بے دین بنا دیا دین سے ان لوگوں کو لوٹا دیا یہ اسی طریقے سے لوٹ گئے جس طریقے سے دین میں آئے تھے اب انسان کو چاہیے حسد نہ کرے کیونکہ حسد کہیں پہ بھی کی جائے انسان کو زلیل کر دیتی ہے رسوا کر دیتی ہے کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے اسی لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ السلام علیہ وآلہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ سلام علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں سیدہ تمہارا مقام یہ ہے جو تم پر درود پڑھ لے اللہ تبارک وطالعہ اور درودوں کے بارے میں ہے کہ دس درجے سو درجے ملتے ہیں لیکن یہ جو درجہ ہے سیدہ پر درود بھیجنے کا اس کا درجہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے سیدہ تم پر جو درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ جنت پر اسے وہ مقام عطا کرے گا جو کہ میرے قریب ہوگا پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی سیدہ نابینا شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس جو بلایا تو بی بی سیدہ سلام علیہ وآلہ وسلم نے جلد جلد چادر رپیٹ لی ہجاب کر لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا وہ تو دیکھتا نہیں ہے تم نے ہجاب کیوں کر لیا رسول کریم جانتے ہیں سیدہ کے دل کا حال بھی لیکن امت تک بات پہنچ جائے اور فضائل سیدہ لوگوں پر آشکار ہو جائیں اس لیے فرمایا سیدہ تم نے ہجاب کیوں کر لیا فرمایا رسول اللہ آپ کے بعد صحابی آیا فرمایا وہ تو نابینا تھا فرمایا وہ نہیں دیکھتا میں تو دیکھ رہی ہوں یہ ہے مقام عصمت پھر کہا ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے زرارہ سے نبی عبداللہ علیہ وآلہ وسلم قال جات فاطمہ تشکو الہ رسول اللہ بعض امریہ فآتاہ رسول اللہ کہا بی بی سیدہ سلام اللہ فرماتی ہے کہ تم بی بی کچھ مسائل تھے بی بی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں کہنے لگی یا رسول اللہ یہ مسائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیف آتا فرمایا جز جس کے اندر لکھا ہوا تھا کیا تھا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو عذیت نہیں دیتا اور پھر کیا لکھا تھا کہا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرتا ہے اور جو اللہ اور اس کے آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ خیر کہتا ہے اچھی بات کہتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے خاموش رہتا ہے زیادہ فضول باتیں نہیں کرتا لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے عبداللہ ابن عجلانی لسکونی کالا سمیتو ابا جعفر یقولو بیتو علین و فاطمہ من حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سقفو بیتهم عرشو رب العالمین ابا جعفر علیہ السلام دو اماموں کو کہا جاتا ہے ایک امام محمد باقیر علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور دوسرے امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی ابا جعفر کہا جاتا ہے تو معصوم علیہ السلام سے روایتیں فرمایا معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بیت علی و فاطمہ حجرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا یعنی ایسے تھا جیسے رسول خدا کا گھر تھا اور ان کے گھر کی جو چھت تھی نا وہ عرش الہی تھی کس طرح اور ان کے گھر کی جو چھت تھی نا وہ اس کی آخر تھی وہ عرش الہی تک پہنچتی تھی جس طرح سے میراج وحی ہوتی ہے پھر کہا وَالْمَلَائِكَةُ تَنْزِلُ عَلَيْهِم بِالْوَحِيِ سَبَاحًا وَمَسَاحًا ان کے اوپر صبح و شام ملائکہ وحی لے کر نازل آتے تھے وَفِ قُلِّ سَعْتٍ وَطُرْفَتْ عَيْنِ اور ہر لمحے صرف یہی نہیں کہ وحی لے کر آتے تھے وَفِ قُلِّ سَعْتٍ وَطُرْفَتْ عَيْنِ اور ہر گھنٹے اور ہر لمحے فرشتے نازل ہوتے تھے وَالْمَلَائِكَةُمْ لَائِنْ كَرْتِ عَوْفَوْجَهُمْ یعنی ملائکہ کی فوج نازل ہوتی رہتی تھی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تھی کہا فوجوین یندلو وَفوجوین یسعود ایک فوج ملائکہ کی آتی تھی اور ایک اوپر جا رہی ہوتی تھی پھر کہا وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ قَشَةَ لَيْبْرَاہِمَ عَنِ السَّمَاوَاتِ حَتَّى اسلام کی نگاہ میں یہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ وہ آسمان تک دیکھ لیا کرتے تھے اور اِنَّ اللَّهَ زَادَ فِي قُوَتِ نَازِرِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيْهِمْ وَفَاطِمَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَانُ يُبْصِرُونَ الْعَرْشَ وَلَا يَجِدُونَ الْبِيُوتِهِمْ سَقْفًا غیرَ الْعَرْش کہتے ہیں کہ خمسائے آلِ عبا علیہ السلام رسولِ خدا امیر المومنین علیہ السلام سیدہ ظاہرہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ان کے گھر کی جو چھت تھی ان کی نظر میں یہ تاثیر تھی کہ یہ عرش کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور انہیں چھت نظر ہی نہیں آتی تھی جس طرح ایسے تھا گویا کہ یہ چھت ان کے راہ میں حائل ہی نہیں تھی اور ایسے لگتا تھا ان کے گھر کی چھت کے اوپر عرش رحمان نے شایہ کیا ہوا ہے آرج و میراج الملائکہ ان کے چھت کے اوپر جب آتے تھے ان کی میراج ہو جایا کرتی تھی اور روح کی روح الامین جو کہ بہت مقدس فرشتہ ہے کافی روایات میں اس کی تقدیس بیان ہوئی ہے یہ ایسا تھا کہ ان کے گھر کے اوپر نازل ہوتا رہتا وَمَا مِنْ بَيْتِن مِنْ بِيُوتِ الْآَيْمَا مِنَّا إِلَّا وَفِيْهِ مِرَاجِ الْمَلَائِقَةِ مَاسُومَ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے گھروں میں سے کوئی گھر احسا نہیں ہے جس کے اندر میراجِ ملائکہ نہ ہوتی ہو یعنی فرشتے جب فرشتے جب میراج کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اہلِ بیت علیہ السلام کے گھروں پر نازل ہوتے ہیں یعنی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج ہے عرشِ رحمان پر امیر المومنین علیہ السلام کا دیدار ملائکہ کی میراج یہ ہے اہلِ بیت کے در پر نازل ہو جائیں اور اسی طریقے سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس وجہ سے جی چاہتا ہے آپ تک کافی ساری باتیں پہنچائی جائیں پر ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کے اسما کل ہم عرض کر رہے تھے آپ کے حضور کہ اللہ کے نام کی پرستیش نہیں کرنی اللہ کے ساتھ اللہ کے نام کی پرستیش بھی نہیں کرنی اللہ کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے نام کو وسیلہ قرار دینا ہے نام کی پرستیش نہیں کرنی اسی اعتبار سے آج ناموں کی ایک اور بحس نکل آئی ہے کہا کہ سیدہ دہرہ صلی اللہ علیہہ کوئی نام کس لیے رکھا گیا فاطمہ سمیت فاطمہ دہرہ زہرہ کس لیے رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا تھا اور یہ نام جو رکھا گیا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کا اس لیے تھا کیونکہ زمین و آسمان کو روشن کر دیتی تھی مبارکہ بھی تھی تھا بی بی کا ایک لقب مبارکہ کیوں رکھا گیا تھا کیونکہ وہ سعادت اور نمو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر بذرگواری کا شبب تھی اس لیے کہا گیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر آپ اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر کی بھی مستاق تھی اور دعا کے لیے جب مانگا جاتا تھا ایک اور حدیث جو اب جابر بن عبداللہ انساری سے تھی رسول خدا ہمیشہ سیدہ زہرہ اور خمسہ آل عبا کا ذکر کیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے علت دفن شبانہ جو تھی کیا تھی کہا سیدہ زہرہ الرات کو کس لیے دفن ہوئیں دن میں کیوں نہیں دفن کیا گیا سیدہ زہرہ نے وسیعت کی تھی کہ کوئی دو ایسے تھے جنہوں نے سیدہ کو اتنی تکلیف پہنچائی تھی کہ سیدہ زہرہ السلام اللہ علیہہ کہتی تھی کہ یہ میرے جنازے پہ نہیں آنے چاہیے سیدہ زہرہ السلام اللہ علیہہ کے لیے بڑا سخت تھا یعنی بتانا چاہتی ہیں میرے جنازے پہ نہیں آنے چاہیے جب سیدہ دنیا میں تھی نا ظاہری طور پر بابا کی زندگی کے اندر سیدہ کا لقب ہوتا تھا عالمہ معلمہ محدثہ محدثہ رشیدہ سیدہ کا لقب ہوتا تھا مبارکہ سیدہ تو نسائے اہل الجنہ لیکن جب بابا چلے گئے نا بی بی کے لقب بدل گئے تھے بی بی کے لقب پڑ گئے تھے مقصورہ تو دل اہا لقب پڑ گیا تھا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں مغصوبہ تو حق کے ہا جس کا حق غصب کر لیا گیا ہو لقب یہ پڑ گیا تھا لقب پڑ گیا تھا با کیا رونے والی گریہ کرنے والی مغتیہ تو راس ہوا بابا کے جانے کے بعد سر کو لپیٹے رکھتی تھی یہ وہ ذات ہے بابا کی زندگی میں عزت والی ہے اب کیا ہو گئی ہے درباروں میں جا کے اپنی صداقت کی گواہیاں دینی پڑتی ہیں یہ وہ ہے جو بابا کی زندگی کے اندر عزت والی ہوا کرتی تھی اس نے وہ عزتیں دیکھی تھی بابا کے دربار میں گئی بابا کھڑے ہو گئے بابا سید الرسول ہیں شہابی ہیں کھڑے ہو گئے ہیں جب سید الانبیاء کھڑے ہو جائے کسی کی کیا جرت میں بیٹھ جائے سید الانبیاء کا کھڑا ہونا ہی کافی تھا صرف کھڑے نہیں ہوئے سیدہ کو کہا بیٹھ جاؤ میری جگہ کے اوپر اپنے مقام پر بٹھا دیا ہے سیدہ کو پھر اور کیا کہا ہے فَقَبْبَلَا يَدَا سیدہ کے ہاتھوں کو بھوسا دیا ہے بتانا کیا جاتے ہیں یہ سیدہ ہے آئے تطہیر جب نازل ہوئی ہے نا سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر صبح و دوپیر شام ہر نمار سے پہلے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو جان لو یہ وہ دروازہ ہے جس کی تقدیش اللہ عرش پر بیان کرتا ہے یہ وہ دروازہ ہے جس پر اسرائیل جیسا ملک اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں حق نہ دیتے لیکن دروازے کی جو بے حرمتی کی سیدہ سے مانگ لیتے سیدہ دے دیتی کائنات دے دیتی سیدہ علی کے صدقے میں کائنات دے دیتی سیدہ سے مانگ لیتے مانگا نہیں دروازے پر آئے ہیں آگ لگا دی ہے دروازے پر اور دروازے پر آگ کیسے لگائی ہے دروازے کو دھکا دیا گیا ہے ایک آواز عرش سے آئی ہے ایک آواز فرش سے آئی ہے عرش سے ملائکہ کی گریہ کی آواز آگئی ہے اور فرش سے اس کی آواز آئی ہے جس کی آواز عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے کیا کہتی ہے یا فضہ تو خودی نہیں اے فضہ مجھے آکے پکڑ لے امیر المومنین کو نہیں پکارا صرف جب گلے میں رسید علی دیکھی ہے نا سیدہ نے سیدہ نے پکارا نہیں ہے علی کے دامن میں آگے گھشٹ کے ہاتھ ڈال دیا ہے ہاتھ جو ڈالا ہے ایک شکی لئین نے آگے بڑھ کے جسے کوڑے مارنے کی مدینے میں عادت دی آگے بڑھ کے سیدہ کے ہاتھ پہ ایسا تادیانہ مارا مرتے دم تک سیدہ کے ہاتھ پہ ایسے نیل کا نشان تھا جیسے بازو بند باز دیا گیا ہو مجھے تاریخ سے بتاؤ بڑے ڈاکٹر بنتے ہیں ڈاکٹریاں دکھا کے کہ یوں دھکا دیا ہوگا اس طرح ہوا ہوگا سیدہ کی حقانیت کو جھٹلانے کے لیے باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ مسلمان ہو ہی نہیں شکتے جو سیدہ کے حق کو چھپاتے ہوں مجھے بتاؤ وہ کونسا ایسا زخم ہے جو پینتالیس دن پیچھتر دن یا پیچانوے دن تک ہاتھ پہ بچ جائے سیدہ کے ہاتھ پہ ایسا زخم بن گیا تھا ہاتھ اوپر نہیں اٹھ سکتا تھا سیدہ کے سر پر امامہ رکھنے کے بعد عبیر المومنین نے بھیجا سلمان کو کہا منع کرو نہیں تو زمین پر کوئی بشر باقی نہیں رہے گا اللہمہ عجل لے ولیے کل فرج موسیقی 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 موسیقی